ہم نے سنا ہے کہ برطانوی کارخانوں میں خودکار بندوق تیار کی جا رہی ہے کیا یہ درست ہے جس میں ہوا کے دباؤ سے گولیاں چلیں گی ایک منٹ میں چھ سو گولیاں یہ درست ہے سلطان موسم ہم وہ اسلحہ اپنی فوج کے لیے خریدنے کے خواہش مند ہیں قیمت ادا کریں گے ہم سلطان موسم بادکسمتی سے یہ ناممکن ہے وہ کیوں وہ اسلحہ خصوصی طور پر برطانوی فوج کے لیے تیار کیا گیا ہے ہم بیش نہیں رہے یعنی آپ اسے کسی بھی ریاست کو نہیں بیج رہے جی سلطان موسم ہم نہیں بیج رہے برطانوی کابینہ نے اسلحہ بیجنے کی اجازت نہیں دی اگر اسلحہ کسی ریاست کو نہیں بیجا جارا تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم ایک سرکاری خط کیجئے ایک ایسا سرکاری خط جس میں یہ لکھا ہو کے کابینہ کی اجازت کے بغیر وہ اسلحہ کسی بھی ریاست کو نہیں بیجا جائے گا ضرور سلطان موسم سلطان موسم کیا یہ وہی اسلحہ ہے جس کا احمد پاشا آرمینی گنڈوں کے لیے مطالبہ کریں گے بلکل پاشا ہم اسے دیکھیں گے سفیر نے کہا کہ وہ اسلحہ ہمیں بیچنا نہیں چاہتے ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ اسلحہ آرمینیہی دشت کردوں کو دیں گے یا نہیں میں آپ کی حمایت کروں گا بہت اچھی خبر ہے یہ چل کے کام شروع کرتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے ہماری کچھ شرائط ہیں سباہ تین صاحب کیسی شرائط پایا ہے تخت میں میرے کچھ ساتھی ہیں جو عبدالحمید کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے پرجوش ہے لیکن ہمارے پاس اسلحہ نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو اسلحہ مہیہ کریں گے ہمیں کوئی عام اسلحہ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایسا اسلحہ چاہیے جو عبدالحمید کے سو سپاہیوں کے لیے بھی کافی ہو پر میں ایسا اسلحہ کہاں سے لاؤں گا برطانیہ سے برطانیہ نے ایک خاص قسم کا اسلحہ تیار کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک منٹ پہ چھے سو گولیے چلاتی ہے اور ہوا کے دباؤں سے چلتی ہے اگر آپ وہ اسلحہ منگوا لیتے ہیں اور پایا اتخت میں موجود ہمارے بھائیوں کو دے دیتے ہیں تو پھر میں تشنک اور ہنجک گروہ کے افراد کو آپ کے اجلاس میں شامل ہونے کا حکم دے دوں گا آپ کو وہ اسلحہ مل جائے گا جو کر سکا وہ کروں گا میں آپ وہ اسلحہ پایا اتخت لائیں گے سباہ تین سا اور یہاں موجود ہمارے بھائیوں کو دے دیں گے ہم پایا اتخت میں کام ختم کر کے پیرس میں آپ کے نئی ریاست کا منصوبہ تیار کریں گے موسیقی موسیقی